نمسکار ڈیزر اسٹروم سے مرمال شرما جیسرمیر میں ہجاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پرتی برس پرٹن جیسرمیر کی کلاس انسکرپی اور یہاں کے ایتیاسک پرٹن اسلام کو دیکھنے آتے ہیں پسلے دنوں جیسرمیر میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی پراتے دیبار کو بھنک ہی نہیں لگی اور کندرہ گاؤں کے ایتیاسک ایک دیبار جو پرٹوکوں کے آقا سے کندر ہے اس میں ریل بنانے کے چکر میں یہاں ایک پرٹکوں نے مجاک مجاک میں اس دیوار کو لات مار کے گرا دیا اور اس بات کی بھنک نہ تو یہاں کے پراتت بھی بھاک کو لگی نہیں کندرہ میں جو دیکھ ریکھ کر رہے ہیں ان کو پتا لگا گھرنا اس سمیں سامنے آئی جب سوشل میڈیا میں ریل بنا کر اس کو وائرل کیا گیا تو پلیوار سماج کے کچھ حقوں کو جب اس کی جانکاری ملی تو انہوں نے اس کا ورود کیا اس کے بعد میں جیساں میں پورا اس بات کو لے کر ناراج ہے یہاں کے ایتیاس سے جڑے لوگ پرٹن سے جڑے لوگ اس بات کو ان کو اس بات کو لے کر ان میں ناراج کی ہے اس طرح کی گھٹنا ہو گئی اور نہ تو یہاں کے پرساسن کو نہ پرات دیبار کو پتا لگا اور اس طرح کی گھٹناوں کو کس طرح روکا جائے اور کس طرح سے جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد میں کہوہ ہی کی جائے اس کو لے کر ہم آج ہمارے ساتھ میں ہیں ٹرانسپورٹ اور پرٹن سے جڑے مرآہ سنگھ جی اور اتیاس رشیدت پالیوار ہم آج ان سے چرچہ کریں گے اس سمند میں کی جس طرح کی یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کی پنڑاوتی نہ ہو اور کس طرح سے گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد میں پلیس پرساسن کو پرات دیبار کو یا پرساسن کو جو قدم اٹھانے چاہیے اور آگے ایسا نہیں ہو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے نمسکار ریڈیو وائرل ہوا اس کے بعد میں جب یہ گھٹنا سامنے آئی کہ کچھ سیوکوں دوارہ ایک احتیاسک والی والی سماج کا جو کلدھرا گاؤں ہیں اس گھاؤں میں دیوار کو گھرا دی گئی تو اس طرح کی جو گھٹنا ہوئی اس طرح سے پرٹک آکے جس طرح سے گھٹنا کو انجام دی آئے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مرمان جی کودمہ دنیوال آپ کے چینل کے مطلب سے جیسمر واشیوں کو اور راجستان ہندوستان واشیوں کو میں ایک نیوزن کرنا چاہتا ہوگی ہمارا جیسمر ایک اتیاس سیماؤتی جلے میں جیسمر میں ہمارا قلعہ ہے اویلی ہے کڑی سر لے کے ہمارے اسے کئی دھروار ہے گلدرہ ہے تو ہمارے اس دھروار کو دیکھنے کیلئے جس ابھی فراوری مرو ملا بھی آرہا ہے جسے لاکھوں توریش آتے ہیں جن کے اوپر ہمارے ہی عام آدمی کی روجی روٹی ہے ہمارا جیسمر جلا زیادہ تر پڑھٹے کو پندر پڑھیں تو میں جو بھی پڑھٹے گھومنے آتے ہیں ان کو یہی عادت کی نیوزن کرتا ہوں کہ ہماری دھروار کے ساتھ ہمارے ایتی ایسی اسے امارتوں کے ساتھ اسے حرکت نہیں کرے جیسے عام جن کو آہتے ہیں اب جس میں جلے میں آگ کی طرف بھیلی ہوئے کئی لوگوں کے باہر سے ہمارے کو بھون آتے ہیں اور جس میں کے عام لوگ پریشان ہیں اس گھٹنا کو دیکھ کرتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم سال سہدھر پار کر کے ہمارے ٹورس بھی آتے ہیں اور کئی لوگ آتے ہیں تو ہم ان کا سواگت کرتے ہیں کہ سریاں بالم کر کے اسے ہم ماروان میں گیت جاتے ہیں ہمارے پریٹک یا پدار ہیں ہمارے مہمان ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ڈھوست پوچھتی ہے اسی کو امرا جی سب ہی جس میں روائشیوں سے پترکارن بھوڑیوں کو سب کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ آگے رہنا چاہیے اتپنو وقت ہی ایسی گھڑڈا نہیں ہو اس کو پر ہے دلہ پرسہ صرف اور یہاں جو اس پریٹک سے کئی ادھکاری چوڑے ہوئے ہیں جس ہمارے چیپ سیکریٹری بڑے ابھی وہ بھی ہمارے جس میں سے اچھی طرح کی سے واقعی ہوئے اور مجھے پورا بسواس ہے کہ آنے والے سمیمی اسی گھڑڈا نہیں کریں اور جس نے گھڑڈا کیے اس کو ترنت کاروائی ملے ابھی جا کے سب کو چین سے نہیں دائیں گے ہمارے ساتھ میں اتیاسکار رشیدیت پاریوال ہے رشیدیت جی اس گھڑڈا کو آپ کو کب جانکاری ملی اور اس کے بعد میں آپ نے کس طرح سے اس کو پرساسنگ تک بات پہنچائی اور اس کو کس طرح سے روکا جائے اس طرح کی پرنواتی نہیں ہو پرٹک اپنی شہن ملتے میں رہیں اور اس طرح کی چھوڑی حرکت نہیں کریں اس کو روکنے کے لئے کیا آپ کے لئے محمد جی نمشکہ اور سب سے پہلے ڈیجرٹ اسٹرم آپ کا جو چینل ہے اس کھڑڈرا کو جو نقصان پہنچانے کا جو ویڈیو سامنے یا اس کو سامنے لانے کا یا دھروڑ کو جو نسٹ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے پیاسوں کے لئے جو ویسے آپ نے اٹھایا ہے اس کے لئے میں آپ کو دنیوات دوں گا یہ جو ویڈیو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر اس کی میرے کو کل جانکاری ملی تھی اور پالیوار سماج کے یوار جو فلو دی اور جیسے میں جوتپور کی طرف رہتے ہیں ان کے فون آئے تھے میرے پاس کہ بھی کل جڑڈرا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور ویڈیو میں کہیں باہر کے لڑکے ہیں وہ بڑے اسٹے ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر کل جڑڈرا کی جو پراتتو مہتو کی جو پرانے دیوارے ہیں اس دیوارا کو گرہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے تب ہی میرے پاس سامنے کو کئی چینلز کے اکھبار والوں کے فون آئے تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں جان کری چاہیے تو میرے ان سے بات ہوئی اس ویڈیو کو دیکھنے سے یہی لگا کہ بھی وہاں پرٹک لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں اور ابھی بھی سیزن کے اندر تو ہزاروں لوگ پرتی دن کل درام آتے ہیں وہاں بتا جاتا کہ ہوم گارڈ کے تین چار لوگ ہیں یا انہیں لوگ بھی وہاں کوئی دیکھنے کرتے ہوں گے تو ان کو اس چیز کے کوئی جان کری نہیں ملی اور یہ ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے کو سوشل میڈیا سے جان کری ملی اور اس کے بعد ان کو روکنے کے لیے اس پر کوئی کاروے اس پر کوئی کاروے کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے تب ہمیں ہمارے پالیوال سماج کو پالیوال سماج نہیں جیسر میرے سے جڑا ہوا ہر آم جن ریکٹی بھی آہت ہوئا ہے اور ان کا کہنا کہ بھی کلدرہ جیسی پراتتو مہتوکی چیزیں یہ بھی ان کو گرانے سے نقصان میں سے نہیں روکا گیا تو جیسر میرے جو پراتتو مہتوکی چیزیں ان کو بھی نقصان ہوگا اور پرساسن کو پولیس کو پرٹن ویباگ کو اور ہر ویباگ جو اس سے جڑا ہوگا ہے اس کو سامنے آنا چاہیے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے بات کلدرہ کی نہیں ہے کلدرہ کے علاوہ گڑی سر ہے نتمل کی اولیے کلائے اس پرہ پرکار کی پورتتو مہتوکی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ چھیل چھاڑ نہیں ہو اس کو نقصان نہیں پہنچیں تو اس پرکار کی جو کرتی کرتے ہیں ان لوگوں کو روکنے کے لیے ان کے خلاف کاروں ہی کرنے چاہیے اپنا دیکھ مقلوق در جوڑنے چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس پرکار کی کوئی حرکت نہیں کریں اس سمجھ میں ایڈی جی پولیس انیل پالیوال نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی اس پر ناراج کی جتائی ہے اس کے بعد ہماری جیسن ویر ایس پی وکاس آنگوان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم اس پر گمبیر ہیں اور جنہوں نے یہ کرتک کیا ان کو شگری گروتار کیا جائے گا یہ حالنگ کی اس معاملے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جو راج کی پراتت تو ہیں سنگلال اربا کے عدین آتا ہے ان کی طرف سے جب ریپورٹ دی جائے گی اس کے بعد میں ہم ان کے خلاف کروئی کریں گے اور ہماری پوری طرح سے نظر ہے جن لڑکوں نے یہ کرتک کیا ہے ان پر اور ہم ان کو ٹریس آؤٹ کر کے پکڑ کے لائیں گے یہ انہوں نے مجھے بھروسہ دلایا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو روکا جائے اور کس طرح سے پنرہ ہوتی نہیں ہو اور اس طرح کا جو سنگشن جو خندرہ گاؤں ہیں یا خوابہ گاؤں ہیں جہاں عام پرٹک ہزاروں کی شنکھیہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہمارے پراتتو کی اور ہیٹیج کی جو جگہ ہے اس کو کس طرح سے پنرہ ہوتی نہیں ہو اس کے لیے ایک آئی نیس بھی پرٹک ہوں میں کی جانی چاہیے اور ان کے اخلاف کی جانی چاہیے اس کیسے کیا جانا چاہیے جیسا کہ عمل جی ابھی جیسے کل ہم کو پتا چلتے ہیں میرے خود کے پیسوک آئیٹی میں ہم نے لگوایا ہے اور ہمیں اسطانی ویدائی ایک چھوٹا سی ویڈ ساپ سے نیوزن کیا ہے جلدی سے جلدی ہم ہمارے مانویں مکھے مدجی سے ملیں گے کہ جیسے میں جلے کے لیے جو ہمارے پرانی دھروار ہے ان کے اوپر سی سیڈیو کیامرہ لگے جائے اور کہیں کمانڈو جو پلیس کی ویسے سٹیم ہوتی ہے آنگارڈ ہوتی جو بھی ان کے اوپر نظر رکھی جائیں کیوں کہ اس کے اوپر لاکھوں کرڑوں کا بجٹ آتا ہے اور بجٹ یہاں کی سستہ ہے جو یہاں کی سیکنیٹی ہے جو اس کندرہ سے جڑے ہوئے سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ دھروار میں کوئی چھیڑ ساپ نہیں کرے اور جس نے کیا اس کے پر مقودہ ہونا چاہیے میں نے اس بھی ساپ سے بات کی ہے اور آگے بھی ہم پالیوال سمات کی دھروار نہیں ہے کوریا جیسان کی دھروار ہے ہم سب ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے رہیں گے جب تک یہ دھروار کے ساتھ جس نے شیڑ ساپ کیا ہے یہ تو سوشل میڈیا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کبھی پتہ چلا گیا ہے ہماری ویلزی روٹی اس کے اوپر ہی ہے لیکن جس نے بھی کیا غلط کیا ہے اور سانسن کو میں ساپ فطروں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لے کر کے ترون ان کے پر کارائے کر کے اور یہ ننے لیا جائے نہیں ہے تو جس میں جلا ہے جس میں جلا ہے میں آگ کی طرح بھیلی ہوئی کل کے دن لوگوں کے اندر اور جیدہ آکروس نہیں ہو اور ویوات بند نہیں جائیں اس لیے جلی جلی ایکشن لہنا چاہیے تو ایک بات سامنے آئیے جس نے ویڈیو وائرل کیا ہے اس نے ایک معافی نامہ بھی جاری کیا ہے مگر جو ویڈیو جاری کیا ہے اس نے معافی مانگا کیا ہے جس نے لاکھ مار کے دلوار گھرایا ہے اس وقتی کے خلاب اب تک کچھ نہیں ہو پایا ہے اس بارے معافی میرا یہ کہنا ہے جس نے یہ ویڈیو سوسل میڈے واپس ڈالا ہے اس نے معافی مانگی ہے بھی کہ میں نے یہ ویڈیو بنا کے پوسٹ کیا ہے کسی بھاونہ کو آہت پہنچی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں بیسے ہوئے نہیں ہے پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے اس نے معافی مانگ لیا ہے بیسے ہوئے کہ جن لوگوں نے اپنے سوکیا ویڈیو بنانے کے لئے اس کو نقصان کاریت کیا ہے دلوار کو گرہ ہے وہ تو وقتی اپراتی کرتی کر لیا ہے اس کو سامنے لانا چاہیے اس کی خلاف کاروئی کرنے چاہیے بہت ایک دیکھتی کی بھی نہیں ہے اس پرکار کی یہ سخت کاروئی ہونے سے آئینے والے دنوں میں کوئی دوسرے جو پرٹک آتے ہیں وہ نقصام نہیں پہنچائیں گے ہمارے ادی سے یہ دلوار جو ہوتی ہے اس کو سرک سے رکھنا چاہیے اور سرک سے ترے اس کیلئے پرشاہشن کو اور پولیس کو کاروئی تو کرنی چاہیے پولیس پرشاہشن کو کاروئی کرنی چاہیے میں آپ کو اس سمجھ میں ایک اور بہت بتاؤں گا سنکی کیا ہے کہ کھل درہ ایک احتیاسی ایسا سنے دار گاؤں ہیں جس کی دیش فیدیش میں بہت ہی چرچہ ہے اور برجمہ پھینوں کی شوٹنگ اس گاؤں میں ہو چکی ہے اس کانسے میں آنے والے پرٹکوں کے ہمیشہ یوں رہتا ہے کہ ہماری کس طرح سے تصویر ہے یہاں یہاں کی تصویر گھٹنے کے بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ رات و رات پھرمس ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک گھٹنا بتا دوں آج سے قریب پچیش آل پہلے چھبیش آل پہلے اسی گاؤں میں کچھے داگے فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی اور جب تتکالین جلہ کلیکٹر سودان سپنجو آج چیف سیکیٹری ہے انہوں نے اس میں بھی ایک دیوار گھنے کا ایسا معاملہ سامنے آئے تھا اس کو بڑی گھنگیتہ سے لیا تھا اور فلم سوٹنگ بھی ایک وار سے رکوا دی تھی اور اس کے بعد میں جب تک اس کی مولار کو واپس نہیں تیار کیا گیا جب تک ان کو آگے کام نہیں کرنے دیا گیا تھا تو اس طرح سے اس طرح کی پنرہ آگتی روکی جائے اور نا پرٹنگ کو بھی اس کسی پرکار کی دکت نہیں آئے یا پرٹنگ پر کسی پرکار کی روک نہیں لگے ان کا سامجھ اس سے بٹھاتے ہوئے یا پھر اس کو سرکشت کرنا اس پرکار کا جو کام ہے ایک طرح کی کوئی کمیٹی کتھت کرنے چاہیے پرشاہشن کو اتیاس ہوئے دے سائی پرکار ہے اور پرٹنگ سے جڑے لوگوں کی تاکہ ایسی کوئی گھٹنا تو ترنت پرشاہشن کے ٹچ میں رہے یا وہ اپنی مہدرہ نے رکھے پرشاہشن کے بھیانے من لائے تو اس پرکار اپن ایک کمیٹی کے مادیم سے یہ سرکشن کا اچھے سپیڈ سے کام کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ سودان سوپنٹ جی ابھی جو مکھی سچو بنے راستان سرکار کے وہ جیس میں جیلا کلکٹر تھی اس میں انہوں نے ہی کلدرہ کو وکشت کرنے کی نیو رکھے تھی اور سچی معنی کلدرہ کو پلٹکوں کے سامنے جو شریح ہے سودان سوپنٹ جی کو جاتا ہے اور آج ہمارا سباہ کی سمجھ جی کہ وہ مکھی سچو راستان سرکار کے ہیں تو اس طرف وہ دھیان دیں گے ایسی ہم آپ اقشا کرتے ہیں اس سے دروب سے سنکھ سنکھی آو سکتا ہے اور اسے گھنبی طا سے لیا جانا چاہیے جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس میں جن یوکوں کا اس میں انہوں نے سکرپک کو انجام دیا ہے ان کے خلاف بھی کار رہے ہیں انہی چاہیے ہمارے بیچ میں جسیدہ جی کالیبال اور کامرہ سنگھ جی آئے اور ہم نے کلدرہ کے سمجھ میں چرچہ کی انہوں نے اچھے سجاؤ دی یہ سمجھ میں کس تیہ کیا جائے دھنے بار